موسیقی آداب اردو خواہ نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں موسیقی تلنگانہ کابینہ کا کل اجلاس کرونا کی روک تھام کے لئے اخدامات کا چیف منسٹر کیسی آر لیں گے جائزہ ریاست میں مزید 21 افراد کرونا سے متاثر ہیدر آباد میں مریضوں کی تیداد میں اضافہ منسطلی پورم کی کئی کالونیا کانٹومیٹ زون میں تبدیل ملک بھر میں کرونا متاثرین کی تیداد 40 ہزار سے تجاویز 1306 افراد کی موت اور لاکڈون میں فسے لوگوں کو آبائی مقامات پر جانے ای پاس کی سہولت 7000 درخواستوں کی ایکسوئی اب خبر تفصیل سے ملک بھر میں آن سے لاکڈون کی تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے مرکز حکومت نے کرونا کے اثر کے لحاظ سے مختلف علاقوں کو ریڈ آرنج اور گرین زون میں تقسیم کرتے ہوئے یہاں مختلف سرگرمیوں کی اجازت دی ہے تاہم تلنگانے میں لاکڈون ساتھ میں تک جاری ہے چیف منسٹر کے چنشکراؤں نے اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لئے کل کابینا کا اجلاس طلب کیا ہے اس اجلاس میں ریاست میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس میں توسیق کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ لیا جائے گا کرونا ورس سے صحیح تیاب ہونے والوں کی تعداد میں تلنگانہ تیسرے مقام پر ہے پہلے اور دوسرے مقام پر کرلہ اور ٹیملاڈو ہے تبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بیماری کی روک تھام کے لئے ٹی کا دریافت کرنے میں مزید تین سے چار مہنے لگ سکتے ہیں اس سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے ماہرین کا کہنا کہ غزہ اور روز مرہ زندگی میں ترخی کار کے بارے میں عوام میں شعور بیدار کرنا ضروری ہے سیند مند لوگ ہی اس وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں نخل مکانی کرنے والے مزدوروں کو ان کے آبائی مخامات پر روانہ کرنے مرکز کی جانب سے اجازت دیے جانے کے بعد تلنگانہ اور آندھ پدش ریاستوں کی سرحدوں پر بڑی تعداد میں مزدور جمع ہو رہے ہیں مریال گوڑا اور ہیدرباد ماچلہ ریاستوں پر کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے آندھ پدش میں کرونا متاثرین کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے چیف مزیسٹر جگن مہارڈی نے دیگر ریاستوں سے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تاہم کل شام مزدوروں کے تعلق سے دونوں ریاستوں کے عدداروں کے درمیان بات چید ہوئی اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے ملک بھر میں کرونا ویرس جن شہروں میں ابھی تک پھیل رہا ہے ان میں ان بیس شہروں کے لئے مرکز کی جانب سے خصوصی ٹیمی روانہ کی جاری ہے سہیت کے مرکزی وزیر ہرش وردھن نے بتایا کہ یہ ٹیمیں مختلف ریاستوں کا دورہ کرتے ہوئے حکومتوں کو ویرس کو کنٹرول کرنے کے لئے سلاوہ مشریع دیں گے بیس متاثرہ شہروں میں تیلنگانہ کا ہیدراباد اور اندھر پردیش کا گنٹو کرشنا اور کننول شامل ہیں ان ٹیموں میں مرکزی ان سی ڈی سی جے آئی پی ایم آئی آر کے علاوہ صحت اور صافائی صحت متعلق اداروں کے ماہرین شامل ہیں ابھی تک ویرس کو کنٹرول کرنے میں کرلا ٹیمیلانڈو تیلنگانہ اور آجستان سرفیرست ہے جبکہ امواد کی شرح میں گجرا صبح سے آگے ہے تیلنگانہ میں ویرس کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لئے مرکز کی جانب سے ایک اور ٹیم ہیدراباد پہنچ رہی ہے جل شکتی محکمی کے سیکریٹر ارون بروکا کی قیادت میں اس سے یہاں پہنچنے والی چھ رکنی مرکزی ٹیم کل شام دلی واپس ہو گئی تاہم ریاست بی جے پی کے صدر بندی چنجے نے الزام لگ آئیت کیا کہ ریاست حکومت نے دورہ کرنے والی مرکزی ٹیم کو تمام تفصیلات سے واقف نہیں کرایا اس پر مرکز کی جانب سے ایک دو رکنی ٹیم دوبارہ حالات کا جائزہ لینے کے لئے ریاست کو روانہ کی جا رہی ہے کانگریس صدر سنیا گاندی نے لاکڈاؤن کی وجہ سے فسے ہوئے مزدوروں کے لئے گھر واپسی کے بارے میں کہا ہے کہ کانگریس اپنے گھروں کو لوٹ رہے مزدوروں کا ٹرین کرایا برداشت کرے گی سنیا گاندی نے آج یہاں جاری ایک بیان میں ان مزدوروں کو ان کے گھر تک جانے کا کرایا دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مشکل میں فسے ہوئے ملک کے لوگوں کے تیر اپنی فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہوئی ہے اسی دوران ریلوے کے وزیر پیوش گیرل نے بتایا کہ انڈیا ریلوے کی جانب سے وزیراعظم کیر فنڈ میں 151 کروڑ روپے کا اتیار دیا گیا ہے ریاست میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں پھر اضافہ ہوا ہے کل نئے 21 مضبط معاملہ سامنے آئے جی اے جمسی کے حدود میں جہاں 20 افراد متاثر ہوئے وہیں جگتیا زلے میں ایک مضبط معاملہ سامنے آئے جس کے ساتھ ہی ریاست میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار بیاسی تک پہنچ گئی ہے مائکمہ سہیت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹین کے مطابق 46 افراد کو سہتیاب ہونے پر گھر جانے کی اجازت دی گئی اس طرح ریاست میں سہتیاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی 545 ہو گئی ہے ریاست میں اب تک کرونا سے 31 افراد موت فوت ہوئے ہیں جبکہ 508 افراد کا مختلف اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے مائکمہ سہیت کے ڈیریکٹر ڈیریکٹر سری نواز راؤ نے بتایا کہ ورنگل رورال یادہ دری بھونگی اور ونپتی زلی میں کرونا کا ایک بھی ماملہ درج نہیں ہوا ہے سترہ ازلا میں ایسے جہاں گوشتہ چودہ دنوں سے کرونا کا کوئی بھی ماملہ سامنے نہیں آیا ان میں کریم نگر، سرسلہ، کامارڈی، محبوب نگر، میدگ، بھوپال پلی، سنگارڈی، ناغر کننول، ملگ، پیدہ پلی، سیدھی پیٹ، محبوب آباد، منچریال، بھدادری، وقر آباد، نلگنڈا اور نارین پیٹ شامل ہے ملک میں کرونا وائرس وبا سے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی اور گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار پانسو تیرپن نئے کیسز سامنے ہیں اور مزید بہتر مریضوں کی موت کے بعد حلاق شدان کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار تین سو پچھتر ہو گئی ہے ملک کے مختلف ریاستوں اور مرکز کی زیر انتظام علاقوں میں کرونا وائرس کے اب تک کل بیالیس ہزار پانسو تینتیس کیسز کی تزدیق ہوئی ہے جن میں ایک سو گیارہ غیر ملکی مریض بھی شامل ہے کرونا وائرس سے متاثر افراد کے سہت مند ہونے کی رفتان میں بھی تیزی ہوئی ہے اور گشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ ایک ہزار چوئی اثر افراد کے سہت مند ہونے کے ساتھ ایسے لوگوں کی تیدہت گیارہ ہزار ساتھ سو ساتھ تک پہنچ گئی ہے مرکزی وزارت سہت کی جانب سے پیٹ کی صبح جاری تازہ ترین آدھا دشمار کی مداب کرونا وائرس کے پھیلاؤ ملک کے بتیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہو چکا ہے کرونا وائرس کی بابا امریکہ اور یورپ میں رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اب اس سے دنیا بھر میں اب تک پینتیس لاکھ افراد متاثر اور دو لاکھ ارتالیس ہزار افراد فوت ہو گئے ہیں ان میں سے تین چوتھائی معاملات امریکہ اور یورپ میں درج ہوئے ہیں اسی دوران گیارہ لاکھ افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں یورپ میں کرونا سے متاثر افراد کی تیداد پندرہ لاکھ سے زیادہ ہے جب یہاں ایک لاکھ تیریہ لیس ہزار سے زیادہ امباتے ہوئے ہیں امریکہ میں گیارہ لاکھ افراد میں سے یہ وائرس مضبط پایا گیا ہے جہاں ملنے والوں کی تیداد اٹھ سٹھ ہزار ہے صرف ایک نیو یارک ریاست میں متاثرین کی تیداد تین لاکھ سے زیادہ ہے لاکڈون کی وجہ سے ریاست میں فسے ہوئے دوسری ریاست کے لوگوں کو ان کی آبائی مقامات کے لیے جانے والے خصوصی ویب سائٹ ٹی پی ایس سی ڈاٹ سی ڈاٹ سی ڈاٹ سی ڈاٹ ای آئی سلائس ای پی ای پاس بنائے گیا ہے ہزاروں لوگوں نے ابھی تک اس ویب سائٹ کے ذریعے درخواستیں داخل کیے کل دوپے تین وجہ تک اس ویب سائٹ پر موصل ہونے والے سات ہزار درخواستوں کو منظوری دیتے ہوئے پولیس نے ای پاس جاری کیا ہے مزید تیرہ ہزار درخواستیں زیرے التوائے کرونا لاکڈون سے پہلے مختلف ریاستوں میں لوگ یہاں شادیوں تخاریب میں شرکت کے علاوہ تجارت و سیادت کے غرض سے آئے ہوئے تاہم 22 مارچ کو ملک بھر میں لاکڈون کے اعلان کیا جانے کی وجہ سے یہاں پھز گئے پولیس کی جانب سے انہیں موقع دیا جانے پر ہزاروں لوگ درخواستیں داخل کر رہے ہیں انجینئرنگ اور میڈیکل کورسز میں داخلوں کے لیے ملک بھر میں مناخد ہونے والے جے ای ای او اور نیٹ امتحانات کی تاریخ کا کل اعلان متوقع ہے لاکڈون کی وجہ سے ان داخل امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا تھا مرکزی وزیر امیش پکریال کا کل ان امتحانات کی تاریخ کا اعلان کریں گے اس کے علاوہ وہ طلباز آن لائن باتچیت بھی کریں گے اس سال نیٹ کے لیے پندرہ لاکھ اور جے ای ای مہین کے لیے نو لاکھ طلبان ایدر ریجسٹریشن کروایا مرکزی وزارت سہت اور خاندانی بہبود کی جانب سے تمام اسپطالوں میں طبی خدمات دوبارہ شروع کرنے کے لیے رہنمائنہ خطوط جاری کی گیا ہے کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات اور پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے اسپطالوں میں اور پیشنٹ خدمات شروع کی جا سکتی ہے کرونا لاکڈاؤن کی وجہ سے سرکاری اور خانگی اسپطالوں میں صرف امرجنسی خدمات کی اجازت دی گئی تھی پیناس کی وزیر حریشنو نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ملازمت کی تلاش میں ممبئی یا دوبائی جانے کی بجائے اپنے گھروں پر ہی رہتے ہوئے کھیتی کرے سدھی پیٹ زلے نارین راو پیٹ منڈل کے کنڈا رور پلی اور لکشمی دیو پلی میں کل شام رنگانائک ساگر میں لفٹ کنال کے ذریعے گوداوری کا پانی طلابوں میں چھوڑا گیا اس موقع پر گاؤں والوں نے حریشنو کا شاندار استقبال کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حریشنو نے کہا ہے کہ چیف میسٹر کیسی آر کی خیادت میں کالیش فرم سے گوداوری کا پانی دیہاتوں تک پہنچانے کا موقع حسل وہا ہے دور دیہاتوں تک پانی کی دستیابی کی وجہ سے زیراعت کی ترخی میں مدد ملی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گوداوری کے پانی سے اب ہر طرف تلنگانہ میں کھیت لہرہ رہے ہیں انہوں نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہی گاؤں میں کھیتی کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں نقل مکانی کرنے والے مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات تک جانے کی مرکز کی جانب سے اجازت دیے جانے پر عدلبہ زلے کے عددات چوکس ہو گئے گوشتہ تین دنوں سے شاہ شمال سے جنوب کی طرف جانے والے گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا مہاراشتہ کی سرحت پر واخر جنید منڈل دور لاغو گاؤں کے خریب چیک پوسٹ پر پولیس اور طبی عملے کی تعداد میں اضافہ کیا گیا عدلبہ زلے کلیکٹر سری دیو سینہ نے چیک پوسٹ کا مائنہ کیا دیگر ریاستوں سے تلنگانے میں داخل ہونے والوں کی نہ صرف اسکریننگ کی جا رہی ہے بلکہ ان کی تفصیلات بھی درج کی جارے کلیکٹر نے بتایا کہ چیک پوسٹ سے گزرنے والوں کو چودہ دن کے لیے لازمی کورنٹائن کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر اس ٹائم لگایا جا رہا ہے کلیکٹر نے بتایا کہ پولیسی ریاست مہاراشٹرہ میں کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ کو دیکھتے ہوئے یہ خدم اٹھایا گیا ہے کورونا لاکڈون کی وجہ سے روزگاہ سے محروم ہونے والے خوالیوں کے غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے اچھی ہے ضروریہ فرام کی جاری ہے موبال پولیس زل مستخیر کے ایسی کے میس وارتہ فانڈیشن کی جانب سے شہر کے کارل مارکس بستی میں رہنے والوں کی مدد سے ملک زل تارو بائی منڈل کے جنگلاتی علاقے میں رہنے والے تقریبا ستر مزدور خاندانوں میں اشیاء زوری ریا تقسیم کیے گئے موسیقی تلسنہ والا اندر ساہکارم تو نسوارد فاؤنڈیشن دوارا ملوگو جللہ تاڑوائی منڈلہ مو بکیا پیٹا پادی کلومیٹر لہ دورم لہو انہاں گریجن پرانتانی کچھ آمو اور آخیر میں اہم خبروں کے ساتھ خبر نمائی ختم ہوتا ہے آداب تلنگانہ کابینہ کا کل اجلاس کرونا کی روک تھام کے لئے اقدامات کا چیف منسٹر کیسی آر لیں گے جائزہ ریاست میں مزید 21 افراد کرونا سے متاثر حیدرباد میں مریضوں کی تیداد میں اضافہ ورستلی پورم کی کئی کالونیا کانٹومیٹ زون میں تبدیل ملک بھر میں کرونا متاثرین کی تیداد 40,000 سے تجاویز 1306 افراد کی موت اور لاکڈون میں فسے لوگوں کو آبائی مقامات پر جانے ای پاس کی سہولت 7,000 درخواستوں کی ایک سوئی